میرے پاس دو چار دفعہ امیر المجاہدین تشریف لائے نا تو میری وائف جو ہے وہ امیر المجاہدین سے بہت محبت کرتی ہے وہ اکثر امیر المجاہدین کو سنتی رہتی ہے یا امیر آل سنت کو دو ہی بندوں کو سنتی ہے مرید وہ امیر آل سنت کی ہے میرے تینوں بیٹیاں بھی امیر آل سنت کی مرید ہیں میرے دونوں بیٹے بھرے لی شریف مرید ہیں اب جناب ایک دن میں نے امیر المجاہدین کی خدمت میں اپنی بیوی کی شکایت کی کہ حضور وہ آپ کی بڑی معدب ہے تک گھر دا پیر ہندہ ہولا تو کوئی دعا فرماؤ تو کوئی دم بھی فرماؤ بڑا تنگ کر دیئے امیر المجاہدین نہیں پتہ کیا فرمایا اور یار میں بھی اس میدان چو گزر کے آیا یہ میں دیانت داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہا یار سختی نکیتی کر اگنور کی تک کر میں بھی اس میدان چو گزر کے آیا ہر بندہ اس تو گزر کے آندہ سمجھائیے نا تو کام بڑا اکھا ہے بھائی اللہ تعالی کرم فرمایا گھر دا پیر راضی ہو بنجے تو انہوں مان گننے تو سنولین ہو تو اور کون تو یہ امتحان ہوتا ہے آپ قبل کون کٹے گھر ہو بھائی آج سے جب مدنی چینل آیا نا تو اس سے پہلے میرے گھر قبل تھی یقین جانی جب میں نے قبل گھر سے نکالی نا میرے گھر تقریباً آٹھ نو سال کتنہ عرصہ ہو یہ سے زیادہ نو سال ہو گئے میرے گھر میں یہ جیو مرو کوئی نہیں میرے گھر قبل نہیں ہے میرے گھر صرف ایک ڈش پڑی ہے اس میں صرف مدنی چینل چلتا ہے وہ ڈش بھی دعوت اسلامی والوں کو میں نے کہا تو انہوں نے آکے لگائی اس کے علاوہ میرے گھر کوئی جناب قبل قبل نہیں ہے جب میں نے قبل نکالی مدنی چینل لگا ہے تو میرے بچے مجھ سے نراز ہو گئے اب نیا نیا وہ جب مدنی چینل آیا تھا تو وہ یہ فرش پہ بیٹھ کے تقیئے وہ گود میں رکھ کے چادریں بچھا کے فرش پہ بیٹھ کے تبلیغ کرتے تھے تو میرے بچیاں خاص طور پر وہ میرے زیادہ لاد پیار ہوتا ہے تو بچیاں زیادہ لڑتی تھی اب یہ کیا ہے یہ یہ مولوی سارے بیٹھے ہیں زمین پہ ایسے تقیئے رکھ کے یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ پانچ سات دن ایسے ہی گزرے آہستہ آہستہ طبیعت لگنے لگی لگنے لگنے لگی اب آلد یہ ہے میں باہر سے آتا ہوں تو پہلے آ کے میری بچے میرے وہ بھاپا آ گئے ہیں وہ مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے وہ ذہنی عظمائش شروع ہونے لگی ہے آج مجھے پکڑ کے بٹھا لیتی تو یہ دینی زوج گھر میں آپ کو بنانا پڑے گا ہم مولویوں پہ تو بڑی چڑھائی کرتے ہیں ہو جی مولوی ہمیں دین بتاتے نہیں تو ساں سکھڑ واسہ تیار کر دوں